بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مقبل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایگری میٹر آج اس ویڈیو کلیپ میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں جن کے وجہ سے ہم ایک اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور انہی پانچ چیزوں کو اگنور کر کے ہماری پیداوار بھی کم ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہے بیچ کا انتخاب بیچ کا انتخاب قطعے وقت آپ انتہائی سمجھ داری کا مظاہرہ کریں آپ کو یہ علم ضرور ہونا چاہیے کہ کون سی ورائٹی کس وقت کاش ہو رہی ہے اور آپ کون سی ورائٹی کس وقت کاش کرنے جا رہے ہیں نمبر دو پہ ہے زمین کی تیاری زمین کی تیاری آپ خوب کریں زمین کی تیاری کے دوران کوئی قصر نہ چھوڑیں تاکہ آپ کے پودے کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملسے نمبر تین پہ ہے فٹیلائزر پلان آپ کا فٹیلائزر پلان ایسا ہو کہ آپ کے پودے کو کسی بھی وقت خوراک کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کون سی خوراک کس وقت لگا رہے ہیں اور آپ کے پودے کو کس وقت کون سی چیز چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب اسے پٹاش کی ضرورت ہو تو آپ اسے نائٹروجن دے رہے ہوں جب اسے نائٹروجن کی ضرورت ہو تو آپ اسے زنگ دے رہے ہیں نمبر چار پہ ہے پودوں کی تداد پودوں کی تداد اپنے کھیت میں ضرور پوری کریں بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو اس سے آپ کے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے کچھ ایسی ورائٹیز ہیں جن کا انتخاب کرتے وقت آپ انتہائی سمجھداری کا مزارع کریں کچھ لیٹ کاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کی پودوں کی تداد کو بڑھا کے آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اگر آپ ٹائم پہ کاش کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پودوں کی تداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر پانچ پہ جڑی بوٹی کا کنٹرول اگر آپ کا کھیت جڑی بوٹی سے پاک ہے تو آپ ایک بہترین اچھی پیداوار لے لیں گے اگر آپ کے کھیت کے اندر جڑی بوٹی ہے تو آپ کے کھیت کے اندر دباؤ رہے گا پیلا پان رہے گا خورا کی کمکہ سامنا رہے گا اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کھیت کو جڑی بوٹی سے پاک رکھیں اور اگر آپ نے ان پانچ چیزوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ عزیز آپ ایک اچھی اور بہترین پیداوار لے سکیں گے دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ